رسولوں کی عمال 28 باب جو 31 آیات پر مشتمل ہے جب ہم پہنچ گئے تو جانا کہ اس ٹاپو کا نام ملیتے ہیں اور ان اجنبیوں نے ہم پر خاص مہربانی کی کیونکہ میکی جھڑی اور جانے کے سبب سے انہوں نے آگ جلا کر ہم سب کی خاطر کی جب پالوس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے آگ میں ڈالا تو ایک سامپ گرمی پا کر نکلا اور اس کے ہاتھ پر لپٹ گیا جس وقت ان اجنبیوں نے پوکیڑا اس کے ہاتھ سے لٹکا ہوا دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بے شک یہ آدمی خونی ہے اگرچہ سمندر سے بچ گیا تو بھی عدل اسے جینے نہیں دیتا پس اس نے کیڑے کو آگ میں جھٹک دیا اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچا مگر وہ منتصر تھے کہ اس کا بدن سوچ جائے گا یا یہ مر کر یقا یق گر پڑے گا لیکن جب دیر تک انتظار کیا اور دیکھا کہ اس کو کچھ ضرر نہ پہنچا تو اور خیال کر کے کہا کہ یہ تو کوئی دیوتا ہے وہاں سے قریب پبلیوس نام اس ٹاپو کے سردار کی ملک تھی اس نے گھر لے جا کر تین دن تک پڑی مہربانی سے ہماری مہمانی کی اور ایسا ہوا کہ پبلیوس کا باپ بخار اور پیچش کی وجہ سے بیمار پڑا تھا بولوس نے اس کے پاس جا کر دعا کی اور اس پر ہاتھ رکھ کر شفا دی جب ایسا ہوا تو باقی لوگ جو اس ٹاپو میں بیمار تھے آئے اور اچھے کیے گئے اور انہوں نے ہماری بڑی عزت کی اور چلتے وقت جو کچھ ہمیں درکار تھا جہاز پر رکھ دیا تین مہینے کے بعد ہم اسکندریہ کے ایک جہاز پر روانہ ہوئے جو جاڑے بھر اس ٹاپو میں رہا تھا اور جس کا نشان دسکوری تھا اور سرکوسہ میں جہاز ٹھہرا کر تین دن رہے اور وہاں سے پھیر کھا کر ریگیوم میں آئے اور ایک روز بات دکھنا چلی تو دوسرے دن پتیولی میں آئے وہاں ہم کو بھائی ملے اور ان کی منت سے ہم سات دن ان کے پاس رہے اور اسی طرح رومہ تک گئے وہاں سے بھائی ہماری خبر سن کر اپیوس کے چوک اور تین سرائے تک ہمارے استقبال کو آئے اور پولوس نے انہیں دیکھ کر خدا کا شکر کیا اور اس کی خاطر جمع ہوئی جب ہم رومہ میں پہنچے تو پولوس کو اجازت ہوئی کہ اکیلا اس سپاہی کے ساتھ رہے جو اس پر پہرہ دیتا تھا تین روز کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے یہودیوں کے رئیسوں کو بلوایا اور جب جمع ہو گئے تو ان سے کہا اے بھائیو ہر چند میں نے امت کے اور باپ دادا کی رسموں کے خلاف کچھ نہیں کیا تو بھی یہ رشلیم سے قیدی ہو کر رومیوں کے ہاتھ حوالے کیا گیا انہوں نے میری تحقیقات کر کے مجھے چھوڑ دینا چاہا کیونکہ میرے قتل کا کوئی سبب نہ تھا مگر جب یہودیوں نے مخالفت کی تو میں نے لاچار ہو کر کیسر کے ہاں اپیل کی مگر اس واسطے نہیں کہ اپنی قوم پر مجھے کچھ الزام لگانا تھا پس اس لیے میں نے تمہیں بلائیا ہے کہ تم سے ملوں اور گفتگو کروں کیونکہ اسرائیل کی امید کے سبب سے میں اس زنجیر سے جکڑا ہوا ہوں انہوں نے اس سے کہا نہ ہمارے پاس یہودیہ سے تیرے بارے میں خط آئے نہ بھائیوں میں سے کسی نے آ کر تیری کچھ خبر دی نہ برائی بیان کی مگر ہم مناسب جانتے ہیں کہ تجھ سے سنیں کہ تیرے خیالات کیا ہیں کیونکہ اس فرقے کی بابت ہم کو معلوم ہے کہ ہر جگہ اس کے خلاف کہتے ہیں اور وہ اس سے ایک دن ٹھیرا کر کسرت سے ان کے ہاں جمع ہوئے اور وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے دے کر اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں سے یسو کی بابت سمجھا سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا اور باز نے اس کی باتوں کو مان لیا اور باز نے نہ مانا جب آپس میں متفق نہ ہوئے تو پولوس کے اس ایک بات کے کہنے پر رخصت ہوئے کہ روح القدس نے یہ سایہ نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا کہ اس امت کے پاس جا کر کہے کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے انچہ سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفاں بکشوں پس تم کو معلوم ہو کہ خدا کی اس نجات کا پیغام غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے اور وہ اسے سن بھی لیں گی جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت بحث کرتے چلے گئے اور وہ پورے دو برس اپنے کرائے کے گھر میں رہا اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خدا مندیس سمسی کی باتیں سکھاتا رہا بہت 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 بہ